موسیقی شروع میں اس چپٹر نمبر 4 کے آغاز میں میں نے بتایا تھا کہ قوارڈرارٹک ایکویشن کو حل کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ فیکٹرائزیشن دوسرا طریقہ کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ تیسرا ہوتا ہے قوارڈرارٹک فارمولا سب سے پہلے ہم قوارڈرارٹک فارمولے کا پروف کرتے ہیں قوارڈرارٹک فارمولے کا پروف ہم کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ سے کریں گے جس کے بارے میں آپ آلڈریڈی پڑھ چکے ہیں تو آئیے دیکھیں کہ قوارڈرارٹک فارمولے کو پروف ہم کس طرح کریں گے کنسیڈر دی قوارڈرارٹک ایکویشن اے ایکس کی ٹو پلس بی ایکس پلس سی جگل ٹو زیرو چونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ قوارڈرارٹک فارمولے کا پروف ہم کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ سے کریں گے تو اس کے مطابق سب سے پہلے ایکس کی ٹو کا کوفیشنٹ آپ ون بنائیں چونکہ یہاں پر ایکس کی ٹو کا کوفیشنٹ اے ہے تو یہاں ون بنانے کے لیے دونوں جانب ایکویشن کو دونوں جانب ہم اے پر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہاں پر لکھیں گے دیوائیڈنگ بوٹ سایڈز بائی اے اے ایکس کی ٹو اوور اے بے ایکس اوور اے جمع سی اوور اے ایکوال ٹو زیرو اے سے اے کینسل ہو جائے گا تو ایکس کی ٹو پلس بے اوور اے ایکس کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ میں نے یہی بتایا تھا کہ ایکس کی ٹو کا کوفیشنٹ ون بنانا ہے تو ہم نے دونوں جانب اے پر ڈیوائیڈ کر کے ایکس کی ٹو کے کوفیشنٹ کو ون بنا لیا اور اس کے بعد ہم کانسٹنٹ قیمت کو رائیڈ جانب لے گئے تو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ایکس کی ٹو کا کوفیشنٹ ون بنائیں گے اور کانسٹنٹ کو رائیڈ جانب لے جائیں گے اس کے بعد ہم نے سکیئر مکمل کرنا ہے اس کے لئے میں نے بتایا تھا کوفیشنٹ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو کا ہول سکیئر وہ کانسٹنٹ قیمت جو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے وہ ایکس کا کوفیشنٹ ہے تو اس کو اس ایکویشن میں دیکھیں ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ہے بی آور اے کوفیشنٹ آف ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو کا ہول سکیئر ہو جائے گا اے کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹو اے کا ہول سکیئر بن جائے گا ہم نے ایکس کا کوفیشنٹ لیا اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کیا اور سکیئر لے لیا تو ہمارے پاس ریزرنٹ بن گیا ہے بی آور ٹو اے کا ہول سکیئر بی آور ٹو اے کا ہول سکیئر آپ نے ایکویشن کے دونوں جانب ایڈ کر دینا ہے لیفٹ جانب بھی ایڈ کرنا ہے اور رائٹ جانب بھی ایڈ کرنا ہے تو ایکس کی ٹو پلس بی آور اے ایکس پلس بی آور ٹو اے کا ہول سکیئر اس ایکویل ٹو مائنس سی آور اے پلس بی آور ٹو اے کا ہول سکیئر یہ ہوتا ہے اے کی ٹو یہ ہے بی کی ٹو درمیان میں ہونا چاہیے ٹو اے بی کیونکہ اگر اے کی ٹو ہو بی کی ٹو ہو اور درمیان میں ہو ٹو اے بی تو یہ ایکول ہو جائے گا اے پلس بی کا ہول سکیئر ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ سکیئر مکمل ہو کیونکہ اسی وجہ سے اسے ہم کمپلیٹنگ سکیئر میتھڈ کہتے ہیں اب دیکھیں یہ ہے اے کی ٹو اور یہ بی کی ٹو جب اے کی ٹو بی کی ٹو ہو تو اس کے درمیان میں کیا ہونا چاہیے اس کے درمیان میں ٹو اے بی ہونا چاہیے تو میں لکھتا ہوں ٹو اے اینڈ بی اب دیکھیں ٹو سے ٹو کینسل پھر وہی دوبارہ بی اوور اے ایکس ہو جائے گا تو ہم نے اس کو سکیئر فارم میں لکھا ہے اے کی ٹو بی کی ٹو اور درمیان میں بن گیا ٹو اے بی اور ادھر ہوگا مائنس سی اوور اے پلس بی کی ٹو اور فور اے کی ٹو اے کی ٹو بی کی ٹو اور درمیان میں ہے ٹو اے بی تو اس فارمولے کہتا ہے جو میں نے وہاں پر لکھا ہے اے کی ٹو پلس بی کی ٹو اور درمیان میں ٹو اے بی ہو تو یہ برابر ہوتا ہے اے پلس بی کا ہول سکیئر تو اس طرح اے کی ٹو بی کی ٹو ٹو اے بی تو یہ اے پلس بی کا ہول سکیئر بن جائے گا مائنس سی اوور اے پلس بی کی ٹو اور فور اے کی ٹو تو یہاں پر ہم لے گے اے سے اے کینسل ہو جائے گا باقی رہ جائے گا فور اے فور اے کو سی سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ فور اے سی بن جائے گا یہ کینسل ہو جائے گا ون ون کو بی کی ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے بی کی ٹو اب آپ سکیئر کو ختم کرنے کے لیے دونوں جانب سکیئر روٹ اپلائی کریں گے ٹیکنگ سکیئر روٹس آن بوت سائٹس تو یہاں پر پہلے لکھیں گے بی کی ٹو پھر مائنس فور اے سی اوور فور اے کی ٹو کا ہول سکیئر روٹ آپ جانتے ہیں کہ سکیئر اور سکیئر روٹ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر جاتے ہیں ایکس پلس بی اوور ٹو اے اس ایکوال ٹو پلس مائنس ب کی ٹو مائنس فور اے سی ڈیوائیڈ بائی ٹو اے یہ پلس ہے اس پلس کو ادھر لے جائیں مائنس ہو جائے گا تو بی کی ٹو مائنس فور اے سی اوور ٹو اے کیونکہ فور اے کی ٹو کا جو سکیئر روٹ ہے وہ ٹو اے ہوتا ہے اب آپ ان دونوں کا پھر لسی ایم لیں گے مائنس بی پلس مائنس بی کی ٹو مائنس فور اے سی ایل سی ایم لیں گے یہاں بھی ٹو اے ہے یہاں بھی ٹو اے ہے تو ان دونوں کا ایل سی ایم ٹو اے بنے گا ٹو اے سے ٹو اے کینسل تو مائنس بی بن جائے گا کینسل کریں گے تو پلس مائنس بی کی ٹو مائنس فور اے سی which is the required quadratic formula which is the required quadratic formula quadratic formula کے proof کے بعد ہم quadratic equation کو solve کریں گے اسی quadratic formula کی مدد سے جس کو میں نے proof کیا ہے completing square method سے ٹھیک ہے quadratic formula کو proof کرنے کے بعد اب ہم quadratic equation کو حل کریں گے by using quadratic formula تو آئیے سب سے پہلے quadratic formula سے related questions ہیں 15 سے لے کر 20 تک پہلا question number 15 5x کی 2 minus 13x plus 6 is equal to 0 یہ quadratic equation ہے اس quadratic equation کو quadratic equation کی standard form کے ساتھ compare کرتے ہیں یہ ہم comparison کیوں کرتے ہیں comparison اس لیے کرتے ہیں ہمیں a, b اور c کی قیمتیں مل جائیں کیونکہ جب ہم quadratic equation کو quadratic formula سے حل کرتے ہیں تو ہمیں a, b اور c ان values کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے quadratic equation کو standard form کے ساتھ compare کریں گے تو a equal ہوگا 5 کے اگر ہم compare کریں x کی 2 کے coefficient کو compare کریں تو a equal to 5 ہوگا x کے coefficient کو compare کریں تو b equal to minus 13 اور c برابر ہوگا 6 کے تو comparison سے a, b, c کی قیمتیں ہمیں مل گئیں جب a, b, c کی قیمتیں اگر مل جائیں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں quadratic equation کو solve کرنے کے لیے quadratic formula ہم apply کرتے ہیں x is equal to minus b plus minus b کی 2 minus 4 a, c over 2 a اب ہم نے اس quadratic formula میں a, b اور c کی values درج کرنی ہیں دیکھیں یہاں پر minus تو ہم نے بھی minus لکھ دیا اس کے بعد ہے b b کی قیمت ہے minus 13 plus minus b کی 2 یعنی minus 13 کی 2 minus 4 a, c, a کی قیمت 5 ہے c کی قیمت 6 ہے minus minus plus 13 plus minus minus 13 کا square ہوتا ہے one six nine four five zero twenty twenty کو six سے one twenty multiply کرنے کے بعد one six nine میں سے one twenty twenty minus کریں گے تو forty nine forty nine کا square root seven ہوتا ہے تو اس طرح اب اس کے بعد ہم thirteen plus seven thirteen minus seven یعنی plus کے ساتھ بھی solve کریں گے اور minus کے ساتھ بھی solve کریں گے کہ دو solution بن جائے تو x is equal to thirteen plus seven over ten x is equal to thirteen minus seven over ten تو twenty over ten یہاں پر آ جائے گا thirteen minus seven six over ten twenty کو ten پر divide کریں گے two یہاں اس کو two پر cancel کریں گے two three's are six two five's are ten تو two and three over five تو یہ quadratic equation کے دو solution بن جائے question number fifteen کے بعد sixteen آپ خود حل کر لیجئے گا اب ہے question number seventeen same as question number fifteen اس کو بھی اسی طریقے سے حل کرنا ہے x کی two کا جو coefficient ہوتا ہے اسے a کہتے ہیں x کا جو coefficient ہوگا اس کو b کہتے ہیں تیسرے نمبر پر جو constant قیمت ہوگی اسے c کہتے ہیں چنانچہ a کی قیمت fifteen ہوگی b کی قیمت two a ہوگی جبکہ c کی قیمت ہے minus a کی two جب a b c کی قیمتوں کا میں پتہ چل گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے quadratic formula apply کرنا ہے اور اس quadratic formula میں a b c کی قیمتیں ہم نے put کرنی ہے minus یہ دیکھیں minus b b کی قیمت یہا نظر آ رہی ہے two a تو b کی قیمت ہم نے two a put گی plus minus b کی two یعنی two a کی two minus four a a کی ہوگا fifteen c کیا ہوگا minus a کی two divided by two a a کی twenty برابر ہے minus two a آپ جانتے ہیں کہ two a کا square ہوتا ہے four a کی two minus minus کیا ہوتا plus four کو fifteen سے multiply کریں گے تو sixty a کی two بنے گا اب آپ ان دونوں کو add کریں گے four a کی two اور sixty a کی two بن جائے گا sixty four a کی two sixty four a کی two کا square root ہم نے معلوم کرنا ہے اب جانتے ہیں کہ 64 کا square root 8 ہوتا ہے اور square اور square root cancel ہو کر a بن جائے گا تو minus two a plus minus 8 a over 30 اب دیکھیں یہاں پر plus بھی ہے اور minus بھی ہے تو ایک دفعہ ہم plus کے صاف solve کریں گے ایک دفعہ minus کے صاف solve کریں گے تاکہ quadratic equation کے دو solutions بن جائیں minus two a اور جمع 8 6 a over 30 minus 2 a minus 8 a minus 10 a over 30 6 کو 30 پر cancel کریں گے تو a over 5 بن جائے گا 10 کو 30 پر cancel کریں گے تو minus a over 3 تو ہمارے پاس solution set بن جائے گا a over 5 اور minus a over 3 تو اس طرح question number 17 کو حل کیا تو quadratic equation کے دو solution بن گئے کیونکہ میں نے بتایا تھا quadratic equation کے exact دو solutions ہوتے ہیں اب آئیے اگلے question کے طرف question number 18 ٹھیک ہے question number 18 میں quadratic equation ہے 16 x 2 plus 8 x plus 1 is equal to 0 x 2 کا coefficient ہے اسے a کہتے ہیں x کا coefficient b اور 1 یہ constant c آگئی جب a b c کی قیمتوں کا پتہ چل گیا تو اس کے بعد ہم نے quadratic formula apply کرنا ہے یہ رہا quadratic formula جب a b c کی قیمتوں کا پتہ چل گیا تو آپ نے a b c کی quidratic formula میں درج کر دی minus b b b کی قیمت ہے 8 پھر plus minus b 2 minus 4 a اور c 8 کا square 64 16 16 بنتا ہے اور اس کو پھر 4 کے ساتھ multiply کریں تو 64 آپ جانتے ہیں کہ 64 میں کریں گے تو 0 اور 0 کا square root بھی 0 ہوتا ہے اسی طرح جس طرح پچھلے question میں ایک دفعہ plus کے ساتھ حل کیا تھا ایک دفعہ minus کے ساتھ حل کیا تھا تو x is equal to minus 8 plus 0 over 32 r x is equal to minus 8 minus 0 over 32 x is equal to minus 8 over 32 r x is equal to minus 8 over 32 8 اور 32 اس کو cancel کریں گے 8 4 32 تو minus 1 over 4 minus 1 over 4 تو ہم نے دیکھا یہاں بھی quadratic equation کے دو solution لیکن جب دو solution ایک جیسے آ جائیں دو roots ایک جیسے آ جائیں تو set کے اندر یہ دو roots نہیں لکھے جائیں گے ایک ہی root لکھا جائے گا کیونکہ یہ set کا rule ہے اس میں قیمت repeat نہیں ہو سکتی ہم minus 1 over 4 کو دو دفعہ نہیں لکھیں گے minus one over 4 کو ایک دفعہ لکھیں گے کیونکہ set میں minus one over 4 قیمت repeat نہیں ہو سکتی یہ ہمارا دوسرا lecture کا end ہو گیا